مدھے پردیش بی جی پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے شبڈات سرکار میں پورو بنتری اور ساغر کے رہلی سے ویدھائک گوپال بھارگوں نے اپنے بیان سے ان دنوں مدھے پردیش میں اسمنجس والی استحتی بنا دی ہے انہوں نے مدھے پردیش میں افسر شاہی کو لے کر سرکار پر سوال اٹھائے ہیں حالی میں انہوں نے بی جی پی ویدھائک بریج بیہاری پٹیریا کے سمرتن میں پوشٹ کی انہوں نے لکھا ہے کہ ویدھائکوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یا برداشت نہیں ہوگا ایسے بھی جیسے ہی بھوپال پہنچے ایسے لگا مانو پوری سرکار ہی ان سے ملنے پہنچ گئی ہے مدھے پردیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گوپال بھارگو نارا چل رہے ہیں انہوں نے مکھر ہو کر اپنی بات رکھنے شروع بھی کر دی ہے اس سے سرکار اور سنگٹھن میں کھل بلی مچ گئی ہے جب ویدھوپال پہنچے تو دونوں ڈپٹی سیم راجیندر شکلہ اور جگدیش ڈیوڑا ان سے ملنے ان کے آواز پر پہنچے اس دوران دونوں کے بیچ لمبی بات چیت ہوئی دونوں ڈپٹی سیم کے علاوہ موہن سرکار میں سکشہ منتری ادھے پرتیاب سنگھ پشوپالن منتری لکھن پٹیل گوپال بھارگو سے ملنے ان کے گھر پہنچے سب ہی کے بیچ مددو کولے کروات چیت ہوئی ملاقات کے تصویر پور و منتری گوپال بھارگو نے خود شیئر کیا ہے انہوں نے لکھا آج میرے بھوپال پرواز کے دوران نیجی آواز پر پردیش کے اکمکھے منتری ایوام ویت تتھا وانی جکر ویبھاگ کے منتری جگدیش ڈیوڑاپ پردیش کے دوسرے اکمکھے منتری ایوام پردیش کے لکھ سواست ایوام پریوار کلیان منتری راججندر شکلہ پریوان ایوام سکول سکشہ منتری راو ادھے پرتاب سنگھ پشوپالن منتری لکھن پٹیل کے ساتھ سوہارد پرن ملاقات ہوئی منتری گڑھوں سے ملاقات کے دوران شیطری اوکاس اور انیک سامائی کے راجنیتی قوشیوں پر سارتھک چھچا ہوئی بتا دے کہ مدبردیش بھاجبہ میں دنوں بی جے پی ویدھائک اپنی ہی سرکار کے خلاف مکھر ہو رہی ہیں انہیں بھی سموار کو بھوپال بلائے گیا تھا اس کے بعد سی ایم اور سنگٹھن کے سامنے اپنی بات رکھی انہیں بتا گیا کہ سارتھک جنگ روپ سے ایسے بیان دینے سے بچے مدبردیش میں ویدھائک اس بات سے ناراج ہیں کہ ان کے سنوائی نہیں ہو رہی ہے موسیقی شبہ مہو رکھے آیا روزانہ کی زندگی میں جھومنے کے بہانے میں ہے شبہ مہو رکھے آیا شبہ مہو رکھے آیا شبہ مہو رکھے آیا شبہ مہو رکھے آیا موسیقی